بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں نیوز ون ٹونائٹ ویڈ می سید آسم رضا اور آج کے پروگرام میں موجودہ صورتحال آئی ایم ایف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور عوام پہ مہنگائی کا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور بہاؤ بڑھتا جا رہا ہے یہ صورتحال ہے اور منی بجٹ کی بھی چھنید ہے لیکن وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ جی منی بجٹ نہیں لیکن اپنے عداف پورے کریں گے یعنی کہ پھر شامت آئے گی سیلٹ لوگوں کی جو کہ اپنی تنخواہ سے گن پوائنٹ پہ ٹیکس کٹوا لیتے ہیں یعنی کہ اب اس کی ریشو جو ہے وہ بڑھ کے اور کسی اور سلاب میں چلی جائے گی بلوں کے اوپر ٹیکسز اور لگ جائیں گے پیٹرولیوم کی مد میں لیوی اور بڑھ جائے گی اور کیا کچھ بتائیں آپ کو کہ سٹوڈنٹس کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیکس یعنی کہ ان کی سٹیشنریز کے اوپر بھی لگاتا تو بہت ساری چی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں اور جو ہمسائے بستطاعت لوگوں کی بات کرتے ہیں ان کا سلسلہ الگ ہے لیکن جو عام آدمی ہے اس کے لیے مسائل اضافہ ہوگا چوبیس تاریخ کی کال پی ٹی آئی کا کیا ہوگا کیا یہ واقعی فائنل کال ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کون کر رہا ہے بشرا بی بی کے حکمات اور ان کے حکمات پہ کیا لوگ باہر نکل سکیں گے شیر افضل منوت نے کہا ہے کہ جی ان کے حکمات پ اور بیگم یعنی کہہ لیا جو ہیں وہ اس وقت بالکل پولیٹکس میں ان والو ہو چکی ہیں اور دیکھتے ہیں چوبیس تاریخ کا کیا نکلتا ہے فوج سے رضمند ہوئے خان صاحب یعنی کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا یہ دعویٰ ہے گارجن اخبار کا برطانوی جو اخبار ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت آئینی بینچوں کے حوالے سے یعنی کہ جو بنا دی گئیں کیسز کا شروعات بھی کر دی گئیں پھر اس کے بعد کیسز منتقل کر کے ان کے اوپر کاروائیاں بھی شروع ہو جائیں گی لوگوں کی نظریں بہت اہم کیسز پہ ہیں جس میں بہت سارے کیسز نظر آتے ہیں کیا نتائج اسی طرح آئیں گے جس طرح کہا جا رہا تھا کہ جی منصور علی شاہ چیف جسٹس آئیں گے تو بہت کچھ بدل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد ہم چیزوں کے حوالے سے آہتا کریں گے جو پاکستان کے حوالے سے براہ راست جسے کہتے ہیں نا کہ عوام کے اوپر ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تعریف کراتا چلوں آج کے پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جو ہے محمد علی درانی صاحب سابق وفاقی وزیر اور سینئر سے آسردان ہیں خوش آمدید کہتے ہیں درانی صاحب آپ کو آپ ہمارے ساتھ سکائپ پر موجود ہیں درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک بار پھر جسے کہتے ہیں نا احتجاج کی اسلام آباد کے لیے کال دے دی گئی ہے اور وہ کس تک جائے گا کس حد تک جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان اور کس تک کتنا بڑا ہوگا کیونکہ سب کو کہا ہے کہ نکلو بلکہ بانی پی ٹی ای کے اہلیہ نے بشرا بی بی نے یہ کہا ہے کہ جو بندے نہیں لائے گا وہ پارٹی میں نہیں رہے گا تو آپ کو حالات کیسے ہوتے نظر آ رہے ہیں چوبیس تاریخ تک کیونکہ اس کے پیچھے کہانی اور بھی سننے میں آ رہی ہے کہ شاید جو ملٹری کورٹس کا کورٹ مارشل جنرل تھا اس کا فیصلہ ہونے والا ہے اے زمید کے خلاف تو اس کے اندر سے کچھ نئی چیزیں نکل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم عظم جہاں تک 24 کی کال کا تعلق ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی دو آرہ پائی جاتی ہیں ایک جو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس چیز کو ابھی مزید برو کرنا چاہیے اور کچھ دیر بعد ایسی کال دی جانی چاہیے تھی لیکن یہ کال بہرحال آ گئی ہے جہاں تک سوال ہے بوشرا بی بھی بہنے اور جی یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ایشیوز پی ٹی آئی کی کیس میں میٹر نہیں کرتے اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف دو ریالی دو لیولز پہ ایگزسٹ کرتی ہے ایک ووٹر کے لیول پہ اور دوسرا لیڈر کے لیول پہ لیڈر اور ووٹر جو ہے یہ دو انٹیٹیز ہیں جو پی ٹی آئی کو لے کے چال رہی ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ اب پارٹی نے پارٹی بننا تھا تو پہلے بھی بن جاتی لیکن پارٹی کی فیصلوں کا جو طریقہ کر رہا ہے وہ ہمیشہ سے ایک فردی رہا ہے اور ابھی بھی وہی فردی کرے گا آگے چل کے اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چوبیس کی کال جو ہے یہ ماضی کی تمام کالوں سے ڈیفرنٹ ہے ماضی میں جتنی بھی کال دی گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ان کی لیڈرشپ نے اپنے ورکرز کے ذریعے پرٹیسٹ کرنے کی کال دی ہیں یہ پہلی کال ہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ڈائریکٹلی اپنے ووٹر سے کر رہی ہے مطلب چھے تاریخ کے بعد چھے تاریخ کو ووٹر کو کال دی گئی تھی پبلک کو کال دی گئی تھی کہ ووٹ دینے آئے اس دفعہ جو ہے وہ پبلک کو کال دی گئی ہے کہ وہ پرٹیسٹ کرنے آئیں تو یہ ایک بیسک ڈیفرنس ہے ماضی کی کالوں میں اور اس کی کال میں اب یہ ہے کہ اس کا پیٹرن کیا تیہ کرتی ہے پارٹی سٹریٹیجی کیا بناتی ہے کیا ورکرز پیدل چل پڑتی ہیں تو پیدل چل پڑتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں یا اپنی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اپنے شہروں سے نکل آتے ہیں اگر بسوں کے خرچے نہ ہوں اور دیگوں کے خرچے نہ ہوں تو یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا ٹیسٹ بن جاتا ہے اور اس کی مثالیں بازی میں بھی ملتی ہیں اور وہ بھی جو بھی اس کی صورتیں ہیں میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا یہ ان کی پارٹی کا ڈیسین ہے لیکن جو اب تک میں نے کلیکٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کال پی ٹی آئی کے ورکر کو دی گئی ہے اس کی لیڈر کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے جانب سے بانی پی ٹی آئی کے جانب سے کہ وہ اس ایشو کے اوپر نکلے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کتنا کامیاب ہوگا اپوزیشن کی کال کوئی حتمی کال نہیں ہوتی اور کوئی فائنل کال نہیں ہوتی ہر کال ہی فائنل ہوتی ہے اور ہر کال ہی سیمی فائنل ہوتی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں ایسی ہر کال جو ہے وہ حکومت کو نحیف سے نحیف تر کرتی جاتی ہے ہم نے پی این اے کی جب مومنٹ جا لیتی آپ کو آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت کی تحریک کی جو میں نے ساری سٹیڈی کی ہے اس وقت ہم نے دیکھا بھی چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ہفتے کے ہفتے ہوتی تھی جو میں تحریف چلا کرتی تھی اور کرتے کرتے تین مہینے میں وہ کھا گئی ساری حکومت کو تو لہٰذا اس وقت کا جو چوبیس کی کال ہے ایسی صورت میں کہ جب پوری دنیا کے اندر حکومت کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور حکومت کا اپنا جو نروس سسٹم ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر پی ٹی آئی وائرس گز گیا ہے کہ کوئی لیڈر جو ہے جو بولتا ہے پوری حکومت کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے ایک پارٹی کے علاوہ محمد علی صاحب یہ بتائیے گا میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز اضافی آئیٹ کروں گا کہ ہم نے ماضی میں جو کالز ہوئیں جو اتجاج ہوئے جو بات کی گئی جلسے کیے گئے لوگ مایوسی کا شکار ہوئے کہ اکثر یہ ہوا ان کو بلائے گئے اور کال واپس لے لی گئی ایک دو دفعہ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور کو ملوائے آگیا اور صبح صبح اس کو واپس لے لیا گیا لیکن لوگ پہنچ گئے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ نکل آئیں گے لوگوں کی توقعات پہ یہ چیز ہوگی دیکھیں یہی تو اس کال کا ڈیفرنس ہے جو میں نے آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں میں نے اس کو میں پولٹیکل سٹیٹیجی کا آدمی ہوں اس لیے میں ان چیزوں کو توجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کال جو ہے یہ ہاتھیوں کو نہیں بلائے گیا چوٹیوں کو بلائے گیا مطلب وہ نون انٹیٹیز وہ ورکرز جنہوں نے خاموشی سے جا کے ووٹ ڈالا اور حکومتی مشینوں اور حکومتی بولڈوزرز کے سانیچے سے گزر کے انہوں نے جا کے فارم فورٹی سائیز کے درچیت دے دی تو اسی طرح آپ پھر انہیں چوٹیوں کو بلائے گیا جن کو کوئی بھی کچھ نہیں سمجھتا وہ نکلیں گے جدرے بھی نکلیں گے جہاں بھی نکلیں گے جس قدر بھی نکلیں گے لیڈروں کو پکڑ لیں گے ساروں کو اب بھی ان کی کامیابی ہے اب یہ ہے کہ اگر بارہ کروڑ عوام کو گرفتار کرنا ہے حکومت میں تو وہ بھی حکومت کی کامیابی ہے مطلب یہ ہے کہ کہاں تک چلوگے کہاں تک سنوگے کہاں تک سناؤں میں تو بہت کچھ سنا سکتا ہوں میں تو چار ہوں کہ آپ سنائیں جی آج میں نے دیکھے آج پہلی کس نے اچھے یہ ٹیزر ہے آپ کے خیال میں یہ بھی ٹیزر ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہاتھیوں کا کال نہیں ہے یہ چونٹیوں کی کال ہے جو ہاتھیوں کو گرا دیا کریں حکومت خود ایک ہاتھی بن چکی ہے مطلب یہ ہے کہ ہاتھی سے آگے گوڑے تکرائیں گے اور چینے تکرائیں گے چونٹیاں آگی وہ تو ہاتھی کے ناج میں گل جائیں گے اب یہ صورتحال ہے حکومت کی حکومت فیصلہ کر لے اس سے کیا کرنا لیکن دوسری طرف تو شکنجا میں نے دیکھا ہے تنگ ہو چکا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ یہ کال کے پیچھے کچھ مقاصد نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک طرف ہمیں جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کوٹ مارشل جنرل اور شنید جئی ہے کہ آج کل میں یا تھوڑے دنوں میں اس کا فیصلہ آنے والا ہے اور اس سے بہت چیزیں مشروط ہیں ایون خان صاحب کا فیچر جو ہے وہ بھی اس سے مشروط ہے کہ ملٹری ٹرائل شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تمام چیزیں بھی آ رہی ہیں تو یہ کال ایسے نہیں دی گئی دیکھیں میں اس کے بارے میں پہلے بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں یہ حکومت کی انتہائی نا آقوت اندیشانہ اور غیر دانشمندانہ حکمت عملی ہے جو اس کے بعد چابی والے دانشور جس کو پھیلاتے پھرتے ہیں کہ جی اس کے ذریعے یہ ہو جائے گا پہلا نمبر پہلا نہ پڑے پہلا نمبر ٹو پڑے بھائی وہ ایک ادارہ ہے اس ادارے نے اپنے ایک پر کے بارے میں ایک پروسس اینیسیئٹ کیا ہے اس کو آپ کیوں کیسے آپ پولیٹی سائز کر سکتے ہیں مجھے بتائیں دوسری بات یہ ہے آپ کیا خیال ہے کہ اگر وہ وعدہ ماف بنیں گے تو پھر وہ خود چھوٹ جائیں گے پھر کسی اور کو کیسے فضاء ملے گی دوسری بات یہی تو عزیوم کیا جا رہا ہے یہی تو نومہی کے تناظر میں عزیوم کرنے والے بھی نہ قانون پڑھتے ہیں اور نہ ستاریت پڑھتے ہیں اور نہ سیافت پڑھتے ہیں اب میں دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اب ایک بندہ جو ہے جس کو ہر قسم کی اس کو تمام قطرے پلا دیئے گئے ہیں اٹھارہ قسم کے اب پولیو کیا بگاڑے گا مطلب یہ ہے کہ جس نے دعائی سو کیس کر لی ہیں ایک اور کیس آ جائے گا پنجابی میں کہتے ہیں نا جاکہ کھل گیا کسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کونسا کیس بنائیں گے آپ گئے جی ہم پانسی دے دیں گے چلو وہ تو پھر ہر ایک کی قسمت میں ہوتی ہے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے ہم گھر ایک کو دے دیں سولہ کروڑ عوام تو ویسے ہی پانسی کی ٹکسی کی پہ ٹھنگے میں آئیے میں تو وہ بھی ایک اور کٹا لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کیا کیس کے نتیجے میں کیا بگاڑ لیں گے کسی کا جس کو آپ دھائی سو کیسوں میں مطلب ذاتی زندگی سے لے کے توشہ خانہ سے لے کے آپ کو پتہ ہے میں بہت انڈیپینڈنٹ بات کر رہا ہوں میں کسی کا ورکر بھی نہیں ہوں اور میں کسی کی پولیٹکس کے لیے میں انیلیسز وہ پولیٹیکل انیلیسز کرتا ہوں جو عام آدمی کی سوچ کا علیہ ہوتا ہے میں اپنے ملک کے لیے سوچتا ہوں میرا ملک میری پرائیٹی ہے اس وقت ملک کو اور میں ڈیڑھ سال سے اس چیز کے اوپر متلسل کیور مچا رہا ہوں کہ آپ کے پاس مفاہمت کے علاوہ کوئی رات کریں تو اب اسٹیبلشمنٹ سے کہا گیا ہے گاجین اخبار نے جکورٹ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ہم ہی بھر لیا مذاکرات کرنے کے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی بھی نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو سو دفعہ انکار کر چکی ہے ایک سو ایک دفعہ بھی اس کو انکار ہی کرنا چاہیے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو یہ جو پتلی تماشا حکومت ہے اس کو آگے آ کے مذاکرات کرنے چاہیے ورنہ یہ حکومت چھوڑ کے پام فورٹی فائیو کی حکومت بنا دے تاکہ وہ سارے مسئلوں کو ڈیل کرتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ اپنی حکومت بھی ہم نے رکھنی ہے اقتدار کی توپی بھی ہم نے پہننی ہے اور ذمہ داری بھی ہم نے نہیں لینی بھئی ذمہ داری لو کیوں نہیں نیگوسیئٹ کرتے تم لوگ کرو وہ قدموں کی خبریں سناتے ہیں یہاں کے جو آپ کے ونسٹرز ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے جاج بنے ہوئے ہیں کہ اب تو آئے گا اب تو اشہ خانہ فور آئے گا خدا کا خوف نہیں تو شہزاد اکبر بھی تو یہی کام کرتے تھے پی ٹی آئی کے حکومت میں اعلان فرما دے تھے وہ ابھی کدھر ہیں کہاں پہنچا دی انہوں نے اپنے پارٹی کو اور اپنے سب کو ٹھیک ہے نا جی آپ کے لئے جو کچھ ہوا وہی کچھ آپ کے خلاف بھی ہوا تو یہ لیسنز ہے ایک ہی ٹور لیوی تو صرف خان صاحب کو سیکھنا چاہیے اس لیسنز کو یا باقی جو اس وقت ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے میرا تو خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیشہ سے لیسنز جو ہوتا ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد کو لینا چاہیے جو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح تو میاں صاحب اور ان کی سابزادی جو ہیں جو کہ پنجاب کی چیف منسٹر بھی ہیں وہ باہر چلی گئے ہیں اور بہت سارے لوگ بہت ساری سٹوری سنا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ ناراض ہو کے گئے ہیں کیونکہ ان کو تو وزیر آزم بنانے کے لیے بلایا گیا تھا چوتھی مرتبہ اور وہاں سے جو ان کے بیانات آ رہے ہیں وہ بھی اگر آپ سنیں تو بار بار وہی چیز جو ماضی کی تھی کہ مجھے کیوں نکالا میاں صاحب جو ہے نا اس وقت ان کی کیفیت ایک انتہائی بزرگ کی طرح کی ان کی ذہنی کیفیت ہے جس میں کوئی چیز پھس جاتی ہے تو وہی ریٹل کرتی رہتی ہے اس لیے میں نے تو جب سے میں نے یہ observe کیا ہے کہ وہ ذہنی طور پر وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی ٹریک سے ڈی ٹریک ہوئے میں ہے تو اس کے بعد سے ہم ان کے بارے میں میں تو کومنٹ بھی نہیں کرتا چونکہ جو بات وہ کرتے ہیں that don't make any sense he is living in past لیکن محمد علی صاحب درانی صاحب اس میں یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری قیادت باہر چلی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو من لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ بلاول صاحب کے شکوے شکایتیں بھی شروع ہو گئی ہیں مولانا صاحب تواتر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فریش الیکشن ہو جائے فریش الیکشن کے بغیر ملک کے معاملات حل نہیں ہو سکتے تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں جسے کہہ سکرمبل کر دی گئی ہیں دیکھیں آسیم دو تین ڈیویلپمنٹ جو پچھلے چند دنوں میں ہوئی ہیں وہ بہت اہم ہیں میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا تھا اور میرے کہنے پہ یہ عذاب آگیا آئینی ترمیم کا میں نے کہا تھا کہ یہ جو فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ میلٹ ڈاؤن کر جائے گی عدالتوں کے ذریعے یہ بات آپ میں نے باہر ہاتھ گئی اب یہ ہوا کہ اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پورے آئین کا گتاوہ گتاوہ سمجھتے ہیں کئی چیزیں ملا کے ایسی چیز جیسے وہ گائے بھیس کو کھلانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی آئین کا وہ حال انہوں نے کرتی اور اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ وہ جب ترمیم نکلی تو وہ ایسی تھی کھوڑا پاڑ جوا اور وہ بھی مرا ہوا وہ ہو گئی اب جب ترمیم کی ہے تو اس کے بعد جب الیکشن تربیونل کے کیسز نکلے ہیں اوورال جو اپینس کی اگینسٹ الیکشن وہ تو انہوں نے کونسٹیٹویسنل کورٹ کو بھیج دی لیکن انڈیویجوال جو تربیونل کے فیصلے ہیں ان کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کریمینل کیسز وہ سارے آگئے ہیں پھر سپریم کورٹ میں اور وہ تین بلوچستان کے کیسز جو ہیں وہ تربیونلہ صاحب کے پاس لگ گئے مطلب یہ ہے کہ اس نے جستجو کے بعد جو کہانی بنانے کی اس میں ایک نیا موڑ یہ بھی ہے کہ جس کو ترمیم سے پہلے سوچا نہیں گیا تھا کہ تقریبا پاکستان کے جو نوے فیصد کیسز ہیں جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں آتے ہیں اس کے اندر آئین کی انوالمنٹ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی شک لاغو ہو رہی ہوتی ہے اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون سا کیس آئینی بینچ کو جائے گا یا ریگولر جو بینچز ہیں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی ان کو ملے گا آسف میں ابھی بات کر رہا تھا آپ سے بات کرنے سے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں ان سے انہوں نے کہا جی کہ جو پراپٹی کا کیس ہوتا ہے کبزے کا کیس ہوتا ہے اس میں بھی آئین آئین انوالو ہوتا ہے آئین ان کو کہاں سے نکالو گئے اب یہ تو ان اکلمندوں سے پوچھے نا جنہوں نے یہ ساری ترمیم کا ڈراما رچا ہے میں نے تو مراوچ ہوا اسی لیے کہا ہے کہ what they have done to the constitution اور پھر بھی پھر بھی وہ کام نہ ہوا جو چاہتے تھے لیکن دورانی صاحب میرا مقصد یہ تھا سوال پوچھنے کا اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے جس کو آپ دیکھ نہیں رہے جس کو ہم میڈیا میں بھی اکثر اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آئینی بینچ ہے وہ فال ہو کے تمام کیسز وہ سنے گی اور باقی جو بینچز ہیں وہ ایس ڈی کی طرح کام کریں گے بس دیکھیں یہ تو مطلب دیکھیں نا جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ پریکٹیکل ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی ہوگا جو کسی حد تک آئین کے قریب ہوگا اور ایسی آپ کو پتہ ہے میں حکومت میں تھا جب مشرف صاحب کے زمانے میں پورا سپریم کورٹ فارق کر دیا گیا اس سے پہلے بھی آپ کو دو ازار میں جو ہے آئینی ترمیم کا حق سپریم کورٹ نے دے دیا جسٹس منیر سے لے کے آج کر سپریم کورٹ کی بڑی کہانیاں ہم سنتے رہیں اب رولہ ہو گیا ہے بہت بڑا رولہ یہ ہوئے کہ سوچل میڈیا بھی ساتھ آگیا ہے اب نہ جج بچتا ہے اور نہ اس کا چلنا پھر نہ بچتا ہے اب تو آپ کو قانون کے قریب رہ کے ہی بچ سکتے ہیں واحد جائے اماں میں ان حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں میرا کچھ نہیں ہے میرا کسی بھاک شپا نہیں ہے میں حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارے لیے جائے اماں وہ ہی ہے جو آئین ہے اور میں نے نکال تھا یہ چھبیس میں ترمیم میں جو پھندہ بنایا ہے اس کے اندر مجھے فارم پورٹی سیون لٹکا ہوا نظرہ ستائیسویں آگے پھر کیا کریں گے میں کہتا ہوں دو سو ستائیس لے ہیں پھر بھی یہی انجام ہوگا صحیح مطلب دامن نہیں چھڑا سکتے پہلو تہی نہیں ہو سکتے دیکھیں یہ بات ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں ان کے اب آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے بلاول صاحب بول رہے ہیں او بھئی کیا تم بول رہے ہو میرے بیٹے مطلب یہ ہے کہ تم گھٹنے گھٹنے تک نہیں گھٹن گھٹن تک جو ہے آپ سب لوگ ایک سے مفاد کے دلدل میں لتھڑے وے لوگ ہو تم آپس میں تانگیں بھی تمہاری بندھی ویاں ہاتھ بھی بندھے وے ہیں تمہارے دماغ بھی بندھے وے ہیں مفادات بھی بندھے وے ہیں تمہاری ایکسپورائٹیشنز بھی بندھی وی ہیں تمہاری چوریاں بھی آپس میں جڑی وی ہیں ٹھیک ہے جی تم لوگ کہاں سے چلو گے کہاں تک جاؤ گے یہ آپس میں نہ کسی تو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی سے دور ہو سکتے ہیں یہ ہر دفعہ تقریر کرتے ہیں اور میڈیا کو اتنے استعارات دیے ہوتے ہیں کہ وہ لائیو کٹ مل جاتا ہے میں کہتا ہوں اگر میرٹ پہ آپ بھی چل رہے ہونا لائیو کٹ تو دور کی بات ہے ان کو خبرنامے میں دو سیکنڈ نہیں ملیں گے جو یہ بچاری جس کالیٹی کی گھنٹی ہوگی درانی صاحب ایک چیز سب سے اہام یہ آگئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سر مڈاتی ہو لے پڑے اس وقت آئی ایم ایف نے ایک اور تلوار سر پہ لٹکا دی ہے ہماری حکومت کے لیکن منی بجٹ کی بات کی گئی اہداف پورے نہیں ہوئے اب وزیر خزانہ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے اہداف پورے کر لیں گے ہمیں منی بجٹ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو وہ تلوار ہے جو کہ پھیری جائے گی سروں پہ نہیں بلکہ گلوں پہ جو تنخدار لوگ ہیں ان کے لئے پر دیکھیں ایک وقت نے انڈیا پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہوتی تھی ملکہ جو برطانیہ جو تھی وہ برطانیہ میں ہوتی تھی اور ہم لوگ ہمارے بڑے ادھروں تو ابھی بھی یہ تمام جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہیں اور عوام کی جو گردن کاٹنا ان کا گلہ زبانا ان کو بھوکا رکھنا ان کو بجلی کے کرنٹ لگانا ان کو گیس کی برنر میں ڈالنا یہ سب چیزیں کرنے کے لئے ایک ہی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ حکمران جو ہیں وہ اب لنڈن میں تو بیٹھ نہیں سکتے لنڈن میں لوگ نہیں انہیں چھوٹ سے گرسری نکلنے دیں امریکہ میں بھی تو وہ میرا خیال ہے آئیس لینڈ میں جا کے بیٹھنے اور وہاں سے حکومت آئیس لینڈ چلائے تاکہ وہاں انہیں کوئی پاکستانی دیکھ نہ سکے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہائیبریٹ نظام جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول ہو جائے گا ریموٹ کنٹرول کیا ہو جائے گا وہ مطلب فیس لس ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ انہوں نے کہا کہ اگلا الیکشن ہوگا اس میں پھر تاندلی کر لیں گے میں نے کہا یار تاندلی تو یقیناً کر لیں گے جلسہ کہاں کریں گے مجھے بتا دو پی آئی اے کے جاز میں کریں گے لنڈن کے کسی ہوتل میں کریں گے امریکہ کے کسی ہوتل میں کریں گے یہ مک گئے ہیں دانے مک گئے ہیں ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے ان کا مستقبل ختم ہو گیا ان کی مروسی جو سلطنتیں ہیں ان کی تباہی نکال دیئے انہوں نے خود دی لیکن ابھی بھی کن جائش ہے آج ریکنسلییشن کی طرف چلے جائیں لوگ کہیں گے جی فضہ ساڑا پائی ہے قوم در سے پائی ہے لیکن جتنی محمد علی صاحب جتنی کڑواہت سیاست میں اور تضادات اداروں کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یک دم ختم ہو سکیں گے میرا تو خیال یہ دیکھیں یہی خوبصورتی ہوتی ہے یہی خوبصورتی ہوتی ہے آئین کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے اداروں کی ایک پارلیمنٹ ادارہ ہے کیا کرنا ہے آپ نے پارلیمنٹ کو 47 سے 45 پہ لے آئے تمام سٹریسز ختم ہو جائیں گے آپ فیرلی حکومت بنا دیں وہ جو حکومت آئے گی اس نے بھی سب کچھ یہی کچھ بچارے کو مذہوری کرنی پڑے گی جو ان بچاروں کو کرنی پڑی ہے لیکن عوام جو ہوں گے ان کا غصہ تو ختم ہو جائے گا ایک طرف میرے بچے جو ہیں وہ شاتیں دے رہے ہیں دائشت گردی کے اندر دوسری طرف جو ہے ملک کی عوام جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ کی نیچے پسی جا رہی ہے تیسری طرف ذہنی طور پہ وہ غلامی کے احساس اور ڈسٹورش مطلب جسے کہتے ہیں تکلیف کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے پوری قوم اور یہ خوشیاں منہ جب یہ باہر جاتی ہیں تو کیا بنتا ہوگا سماغ اس سماغ تو ان کے دماغوں پہ ان کے چیروں پہ ان کے آنکھوں پہ آئی ہوئی ہے انہیں کچھ نور نہیں آتا ان کا تو قوم کی ویزیبلیٹی لیول تو چلو سماغ کی وجہ سے دس پڑھ پڑھ رہ پڑھ ہو گیا ان کا تو زیرو ہے ویزیبلیٹی انہیں تو نور ہی نہیں آتا کہ ملک کے اندر کیا ہوگا بہت بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب تینکیو ویمچ آپ ہمارے ساتھ رہے اپنے قیمتی آرہ سے ہمیں آگاہ کیا ہم اس وقت پروگرام کا وقت تو ایک وقفے کا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم اگ ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو نیوز بینٹ ٹونائٹ وید می سید آسم برزا میں ابھی جو اس وقت ہمارے ساتھ اس حصے میں مہمان ہیں نسار جڈ صاحب موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جو کری آپ اختیار والی صاحب رہنمائے پاکستان مسلم لگنون کے آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہم سب سے پہلے بات کریں گے چوبیس نومبر کے اتجاج کی کال کے حوالے سے اور اس کال کے حوالے سے یہ زیوم کیا بلکہ اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فائنل کال ہے فائنل اتجاج ہوگا اسلام آباد میں ہوگا اور سب کو کہا گیا ہے کہ نکلیں اور یہ میسج کہا گیا ہے کہ بانی کی طرف سے آیا ہے بانی تحریک انصاف کی جانب سے آیا ہے کیا نومائی پارٹ ٹو ہوگا کیا جو قیادت اس وقت موجود ہے وہ لوگوں کو نکال سکے گی کیا بشرب بی بی کے کہنے پہ لوگ آ جائیں گے یہ مختلف سوالات ہیں کچھ جو مفامت کی بات یا مذاکرات کی بات ہو رہی تھی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ میں تیار ہوں لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سنکار کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی قیادت تھوڑی سی اس وقت ہمیں بیک فوٹ پہ نظر آ رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا بوجھ ہے شاید منی بجٹ لیکن وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم اہداف ورے کر لیں گے تو یعنی کہ اور بوجھ تنخواہ داروں پر ڈال دیا جائے گا امریکی کانگرس کے چھالیس ممبران ایک مرتبہ پھر صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا اور یہ ممبران کون ہے ایک اپیسوڈ میں ہم اس میں الگی بی ٹی کے حوالے سے بھی بتا چکے ہیں پرو اسرائیلی بھی بتا چکے ہیں پرو انڈینز بھی بتا چکے ہیں تو یہ پھر وہ نیکسس جو ہے وہ لوبیسٹ کا ایک سلسلہ جو خط لکھ رہا ہے چوبیس نومبر کو ڈاکٹر نصار جڈسا پہلا سوال میں آپ سے کروں گا کیوں چوبیس کی ہی کال کیوں گئی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے کوٹ مارشل کا فیصلہ آنے والا ہے تو اس کے بعد بہت کچھ نیا نکل کے سامنے آئے گا جس میں بانی تحریک انصاف کے اوپر بھی بہت سارا بیگج آئے گا اور سنا ہے شنوائی یہی ہے کہ ملٹری کوٹس کے انڈر ان کا ٹرائل شروع ہو جائے جی بہت بہت شکریہ آسم بھائی آپ کا آسم بھائی دیکھیں چھویسی آئینی ترمیم جو ہے اسے پاکستان تحریک انصاف مصرد کر چکی ہے اور فوجی ٹرائل جو ہے اس کو تو بالکل بھی ہم مصرد کرتے ہیں یہ کسی جمہوری دور میں یا جمہوریت میں یہ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور رہ گئی بار فیض حمید کی تو فیض حمید سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے بانی چیئرمن بھی کہہ چکے ہیں وہ اپنا انہوں نے اپنی ایک ڈیوٹی دی اپنی سرویس کی ہے وہ آرمی مین سے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا یہ آرمی جانے اور فیض حمید صاحب جانے تو لہٰذا اس کو ہمارے سال لنک کرنا لیکن ہو سکتا ہے کوئی لنک نکل آیا ہو فیصلہ آ جائے تو نظار کیجئے جب نکلے گا پھر اس کی انفضاعت دینے کے لیے تیار ہیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں کس طرح رہنا ہے اور پاکستان کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے ہماری جو پرابلم ہے وہ پرابلم نو مئی کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہ پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ایک سیاہ باب ہیں اور یہ تیسے ترائے جائے گا تو اب انشاءاللہ چوبیس نومبر کو جو ڈیٹ دی گئی ہے نو ڈاؤٹ یہ فائنل کال فائنل کال نہیں یہ اس کو ہم مصرہ لیتے ہیں کہ ہم ایٹجاج کرتے ہیں ہمیں مارا جاتا ہے پیتا جاتا ہے مقدمت بنائے جاتے ہیں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں لہٰذا اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اگر حکومت نے یہی کچھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی فائنل کال دیتے ہیں پھر جو ہوگی دیکھی جائے مطلب یہ نو مئی پارٹ ٹو آپ کہہ رہے ہیں ایڈمیٹ کریں ہمیں نے نو مئی دیکھیں نو مئی پارٹ ٹو کہتے ہیں آپ نو مئی کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں میں ایک سوال ساتھ جوڑوں گا جس طرح آ جاتا تاریخ صاحب نے وہ شواہد دکھائے ہیں جو فوٹیجز کی بات کی تھی بانی پی ٹی آئی کے جانب سے دکھا دی گئی ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوا تھا اور کون کون تھا نہیں جائے کہ میری بات سے یہ جو فوٹیجز اور یہ جو موبائل کی جو ریکارڈنگز ہیں اس کی کوئی ایتھینٹسیٹی نہیں ہے نو مئی کو ہوئے کو ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ہم سب پر جھوٹے مقدمات ہیں کیوں نہیں پروسیکیشن عدالت میں آتی کیوں نہیں وہاں پر ثابت کرتی کیوں نہیں وہاں پر حقائق کو لے کر آتی ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے عدالتیں ہمیں تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہیں ہمارے لوگوں کو گسیٹا جا رہا ہے اور نو مئی جو ہے وہ آٹھ فروری کو دبا کے اس کو دفنا کے لوگوں نے پاکستان تاریخ انصاف کو ووٹ دے کے ایوان میں پٹھا دیا ہے اس کو دفن کر دیا ہے نو مئی میں اگر کوئی حقیقت ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اب تک وہ پراسکیشن عدالت میں ثابت کر چکی تھی ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ عدالت میں ثابت کر تکیں تو لہٰذا نو مئی کو تو ہم دفن کر چکے ہیں اب نو مئی پارٹ ٹو جو ہے یہ تو ایک ایسرہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کا ایک ایسا بیانیاں ہے کہ وہ گبرائی ہوئی ہے اسے دری ہوئی ہے اور وہ صرف کیونکہ انہوں نے نو مئی کے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں پر پنجاب میں الیکشن لڑا ہے نون لیگ بینیفیشری ہے نو مئی کی ان کو یہ ہے کہ یہ اللہ کرے کوئی ایسی دوبارہ ہو تو ہماری حکومت چل سکے ان کے کرنے کو اب کچھ رہ نہیں گیا ان کے دن گنے جا چکے ہیں نواز شریف صاحب کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں مریم بی بی جو ہے اس کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پنجاب سے چلنی رہا انوائرمنٹ کا کیا حالات ہے ایگری کلچر کا کیا حالات ہے تو میرا شہال ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے یہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں انہوں نے اب ذریعی ٹیکسٹیوں لگایا پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں سے باقع کیا ہے اس کے باوجہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو ساتھ لینا پر تسامنی کیا اور وہ دباؤں میں آکے انہوں نے جی وہ اسے بھی پاس کرا لیا میرا شہال ہے کہ ان ایسے غیر جمہوری روائیوں سے حکومتیں نہیں چلتی ہوتی اگر مسلم لیگ نون نے یہی کام رکھنا ہے تو میرا خیال ہے ان کے پاس ٹائم بہت کام ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف 24 نومبر کو اپنے امام کے ساتھ ہم پور امن رہ کر ہم اپنا ایک جاز اکار کرائیں گے اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے اسلامباد پہنچیں گے اور ہمارا سپیسیفک نہیں ہمارا کمپلیٹی فوکس خان صاحب کی رہائی ہے خان صاحب کے اوپر اس کو تو مشروع تھا آپ لوگوں نے ٹرم صاحب کے آنے سے بھی کیا ہوا تھا کہ اس کے اوپر حکستان تقیہ تھا یہ کوئی ہم نے ٹرم پہ آپ کے لطیف خوصہ صاحب کا بیان موجود ہے کسی نہیں نہیں کیا ہم نے ٹرم پ نے اگر گوٹ لیا ہے اوور فیس پاکستانی سے گوٹ لیا ہے تو خان کا نام لے کر لیا ہے ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ ٹرم پ کے حکومت میں پاکستان میں جو ہرمنز آئیٹس کی بولیشنز ہوئی ہیں جو بائیڈن جو کہ ابھی بھی چھالیس کانگرس کے میمبرز نے جو پھر خط لکھا ہے جو بائیڈن کو یہ وہی ہیں جو پرو اسرائیلی الگی پی ٹی کے میمبران بھارت کے جو حمایتی لوگ ہیں یہ انٹی پاکستان نیریٹیف بلڈ کرنے والے لوگ ہیں جو کہ بانی پی ٹی آئی کے لئے خط لکھ رہے ہیں اچھا مطلب کہ وہ سارے کے سارے غدار ہیں ہم ان کے لئے غدار نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے کون سے فیور میں ہیں وہ اگر وہ دنیا میں رول کر رہے ہیں اور اگر وہ ہیمن رائٹ کی وائلیشنس اور اس طرح کی بے ذابتکیوں کے خلاف اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو اب ایسا کریں ان کے اوپر بھی مقدمات کرا دیں نسار جٹ ساب جو پاکستان کے مخلص یا پاکستان کے حق میں نہیں ہیں تو وہ بانی کے لئے حق میں کیسے آگئے ہیں پاکستان میں جو بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے مخلص ہیں نون لیگ پاکستان کے مخلص ہیں جو حالات پیدا کیے ہیں اگر کوئی آپ کے آواز اٹھا ہے تو وہ مخلص نہیں ہے اگر اٹھا دے تو وہ گدار ہو گیا یہ اب یہ درامے بازی بند ہو نہیں ہوگی چھیک چلے میں چٹان صاحب کی طرف جاؤں گا خونزادہ چٹان صاحب آپ یہ بتائیے گا کچھ درادے محسوس ہو رہی ہیں اتحات کے اندر بلاول صاحب کا جو حالیہ بیان تھا کل بھی ہم اس پر پروگرام کر رہے تھے پھر جو پنجاب میں ٹیکس لگا جس طرح نسار جٹ صاحب نے بھی بتایا ان کے کچھ معاملات سے آپ لوگوں کے اختلافات کچھ زیادہ بڑھنا شروع ہو گئیں آپ اگری کریں گے اسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی درادے تو کوئی نہیں ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو چکے ہیں ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے ہم اتحادی ہیں اور مجبورا ہم نے اتحاد کیا کیونکہ جو الیکشن ہوا تو اس کے بعد جو ریزلٹ آیا تو وہ ایسا تھا کہ دو پارٹی مل کے وہ حکومت بنا سکتے تھے اور ایک پارٹی چاہے وہ پی ٹی آئی پی پرس پارٹی مسلم لیک خود سے حکومت نہیں بنا سکتے تھے تو اگر دو پارٹی آپس میں اتحاد نہیں کرتے تو ملک میں دوبارہ الیکشن ہوتا اور ہمارا ملک کے جو معیشت کے حالات ہیں جو دشتگردی کے حالات ہیں ہمارا ملک بار بار الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے تو سسٹم چلے اور ملک کے خاطر سب سے پہلے ہم نے ہماری سنٹر ایگزیکٹیو کمیٹی سی ایسی نے پیصلہ کیا کہ ہم کسی کے حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں لیکن عدد یا اکثریت جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہے اگر پی ٹی آئی حکومت بنانا چاہے اور حکومت بنانے کا خواہش رکھنا چاہے تو ہم اپنا پی ٹی آئی کو دے سکتے ہیں لیکن وہاں سے ہمیں یہ جواب ملا کہ ہم تو سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے ہم تو سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے ہم تو بات کریں گے ڈی ج آئی کے ساتھ ہم تو بات کریں گے آرمی شیب کے ساتھ تو اس وجہ سے ہم نے اور مسلم لیگ نون نے اتحاد کیا لیکن ہم نے ایک معاہدہ کیا ہمارے اور ان کی درمیان ایک لکھا ہوا معاہدہ ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس پہ عمل درامت کریں اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کا معیشت مضبوط ہوگا تو وہ دو چیزوں سے مضبوط ہوگا ایک ہمارا اگریکلچر ہے ایک ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے یہ دو سیکٹر ایسے ہیں کہ اگر دونوں سیکٹرز پہ ہم توجہ دے دے تو پاکستان کا معیشت کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں اگر آپ کسانوں پہ بھی ٹیکس لگائے اور آپ آئی ٹی کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے کبھی ایکس بند ہو جاتا ہے کبھی سلو ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے تو ایسے میں آئی ٹی میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے تو ہمارے درمیان جو مسائل آ جاتے ہیں اس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو سسٹم کو کوئی نقصان پہنچے یا حکومت کو کوئی نقصان پہنچے ہاں البتہ ہمارا یہ کوشش ضرور ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ اور حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاہدی کی ہیں اس پہ عمل درامت ہو اس میں ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے بلاول صاحب نے عزت کی بات کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت میں یا خاص طور پر آج کل عزت نہیں ہے اور مشاورت بھی نہیں ہے اور سیاست بھی نہیں ہے دیکھیں جی بلاول صاحب نے بیان دیا ہے لیکن وہ انہوں نے اس لحاظ سے کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے تو اس کو عزت ملنا چاہیے ہمارے آپس میں جو معاہدات ہیں اور دیکھیں ہمارا اپنا کوئی ذات کیلئے کوئی مطالبہ نہیں ہے ہماری حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ جو سخت پیسلے ہیں پاکستان کے معیشت کے حالات ایسے ہیں کہ ہم نے سخت پیسلے کرنی ہی کرنے ہیں لیکن اس سخت پیسلوں کا سارا بوجھ غریب آوام پر نہیں ہونا چاہیے یہ ابھی دباؤ ہے آئی ایم ایف کا دباؤ ہے ابھی اور کہتے ہیں کہ ویجٹ یا پھر اور ٹیکسس لگتے ہیں دیکھیں عزت صاحب آئی ایم ایف نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ نے اپنے خساروں کو پورا کرنے کے لیے سارا بوجھ غریب آوام پر ڈالے ہمارا حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے خرچے کم کرے اشرفیاں کے خرچے کم کرے آپ جو ہیں زیادہ بوجھو ان لوگوں پر ڈالے جو برداشت کر سکتے ہیں غریب آوام پر تنخواہ دار طبقے پر بجائے اس کے کہ آپ ہر بار ٹیکس کو بڑھائیں اس کے بجائے آپ ٹیکس کا دائرہ وسیع کریں جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان لوگوں سے زیادہ ٹیکس نہیں لیے تو اس میں ہمارا کوئی پائدہ ذاتی نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اعتارمی ترمیم میں صوبوں کو جو حق ملا ہے وہ مشاورت سے ان صوبوں کو ملنا چاہیے جی میں اگلا اس کا جواب چٹان صاحب میں جواب دلوں اختیار ولی صاحب یہاں پہ موجود ہیں اختیار ولی صاحب دونوں میں ہمارے مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی آپ کی کیا رائے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے نا جو سب کہہ رہے ہیں کہ نون لیک سے حکومت نہیں چل رہی ہے جس طرح آپ نے پونے چار سال حکومت چلائی ہے پہلے اس پہ خود ہی آپ روشنی ڈال لیتے تو اچھا تھا کہ آپ نے اپنے انتخابی نارو اور منشور پہ کتنا وعدہ اس پہ آپ نے عمل درامت کیا تھا وہ پچاس لاکھ گھر تو میرے خیال میں آپ راہ سے چلتے ہوئے آپ سے ہر کوئی پوچھے گا وہ ایک کروڑ نوکریوں کا بھی پوچھے گا وہ انقلاب جو آپ نے لانا تھا ایک دو باتیں اور آپ کی بڑی مشہور ہوئی تھی کہ آپ نے گورنر ہاؤسز پہ بلڈوزر چلانے تھے وہ نے چار سال میں آپ نے کس گورنر ہاؤس کو گرایا آپ نے تو وزیراعظم ہاؤس میں لائبریری کھول لی تھی یونیورسٹی وہاں پہ خود کیسے یونیورسٹی کھول لی تھی سی ایم ہاؤسز میں لائبریریز کھول لی تھی وہ کہاں پہ آپ نے کھولی ہے کوئی اور پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہالینڈ کا جو وزیراعظم ہے وہ سائیکل پر بیٹ کر دفتر جاتا ہے مینز کے آپ کے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے دفتر پر میں بنی گالہ سے سائیکل پر بیٹ کر میں جاؤں گا پی ایم ہاؤس یا پی ایم سیکرٹیریٹ ہیلیکاپٹر سے پیر نہیں ہوتر اس کا ہونے چار سال اور آخر میں جو انقلاب آپ نے لائے تھا تو وہ ہم نے پھر دیکھا کہ اس آپ کے قریب اسلام آدمے جہاں پہ آپ پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں تھوڑی سے فاصلے پر ایک کلومیٹر ہارڈلی مشکل کے فاصلے پر کنونشن سنٹر ہے آپ کی پوری قیادت وی ٹی وی تھی سارے کیمرے آن تھے کہ آج پتہ نہیں امران خان صاحب جو بہت بڑے انقلابی لیڈر ہیں وہ کوئی بڑا پیکج اعلان کریں گے انقلاب کا تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو مرگیاں دیں گے دو دو اور ایک درجہ نندے دیں گے اور آپ کی ساری قیادت نیچے بیٹھ کے تعلیہ میں جانے لگے کہ واہ 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 کیا بات اس کو کہتے ہیں درباری کہ آپ نے لوگوں کو دکھایا کیا تھا اور پھر جب آپ آئے ہیں تو آپ نے لوگوں کو دیکھیا رہے ہیں پاکستان کے کرزے آپ دگنے کر کے گئے ہیں پچھتر سال کے یہ صرف الزام نہیں ہے اس کی تصدیق آپ کا اپنا وزیر خزانہ شوقت ترین کر کے گیا ہے یہ آئی ایم ایف کے پاس آپ نے سکرین بینگ گریری رکھا ہے اختیار ولی صاحب چوبیس تاری کو فوکس کیجئے گا نومبر کو کیا آپ سمجھتے ہیں انہوں نے نون لیک کی بات کی تو میں ان کو بتانا ضروری ہو گیا کہ یہ جس موٹر ری پہ آپ سفر کرتے ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی ہے یہ جو مزائل ہی در پڑے ہوئے نا شاہین غزنوی عبدالی یہ جے ایف سیونٹین تھنڈر یہ ہم نے بنائے ہیں اس کے ٹیسٹ بھی ہم نے کیا ہے یہ گواد رپورٹ ہو گیا یہ سی پیک ہو گیا آپ نے تو سی پیک کو بھی رول بیک کر دیا تھا اور انڈیا پہ بھی آپ نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی اب بات آگئی چوبیس نومبر کی آپ بہت کہتے ہوتے تھے بڑے مزے سے بولتے تھے کہ کوئی فوٹیج لائیں نو مئی کی کوئی ثبوت لائیں آج آپ کے قیادت کی آپ کی پارٹی کی ایک ایک بندے کی اس کی آڈیو ویڈیو ساری ساری اختیار والی صاحب میں یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں میں نے وقفہ لینا ہے وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ویلکم بیک ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں اختیار والی صاحب ٹھیک ہے جو تاریخ ہے ماضی ہے ایک بہت بڑی تاریخ ہے سیاست کے حوالے سے اگر ہم سب کی بات کرنا شروع ہو جائیں گے سب اپنے اپنا ماضی جو دوسرے لیڈران ہیں ان کے بات کریں گے تو بہت طویل ٹائم درکار ہوگا چوبیس مئی کو کیا دیکھ رہے ہیں چوبیس نومبر کو سواری آپ سمجھتے ہیں نو مئی کا یہ ریپلے ہوگا دیکھیں یہ اکثر پوچھتے ہوتے تھے نو مئی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لے آئے آج ہم نے ثبوت ان کے سامنے بھی رکھ دیئے قوم کے سامنے بھی رکھ دیئے اور وہ کانگریسمن جن کی لگیسی جن کی ہسٹری ہے وہ بتا رہی ہے کہ یا وہ پرو الگ بیٹی ہیں ہم جس پرستوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں ذکر کیا میں یا وہ پرو یا وہ پرو انڈین ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ ٹائز بندن ہیں یا وہ پرو ازرائیل ہیں جو فلسطین کے مخالف لعبی ہے جو عمران خان کے حق میں بولتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ which kind of محبے وطن ہیں یہ لوگ کہ پاکستان کے وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ عمران خان کے خیرخواہ کیسے ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا پھر بانی پی ٹی آئی میں کچھ ان کی دال میں کچھ کالا ہے اور ان کی تو دال ویسے ہی کالی ہے جو لکھ رہے ہیں جو خطوت لکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا منصور اجاز کا ذکر کروں گا میں مگیٹ کا بھی ذکر کروں گا میں اس کے بعد حکانی صاحب کا بھی ذکر کروں گا یہی وہ لوگ ہیں یہ لابسٹ ہیں جو پاکستان کے خلاف بھی پیسہ لے کے بولتے ہیں اور پاکستان اچھا ہمارے سب سے بڑا جو ڈیلمہ ہے سب سے بڑا ڈیلمہ یہ ہے کہ پاکستان کے لئے کوئی لابنگ نہیں کرتا جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں جو بھی جماعت ہو معذرت کے ساتھ وہ اپنی جماعت اور اپنے موقف کے لئے لابنگ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز شاخص آنا میں اس طرح نظر آ رہا ہے میں چٹان صاحب کی طرف آنا چاہوں گا چٹان صاحب ہمیں میمو گیٹ بھی یاد ہے ہمیں منصور اجاز والا اور حکاری صاحب والا بھی یاد ہے ہمیں بہت سارے لابسٹ گروپ جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہائر کرتی ہیں سب جماعتوں نے کیا آپ کی جماعت نے بھی کیا نون لیگ نے بھی کیا پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے اور کرتی رہی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کے بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے کوئی ہمیں باہمی مشاورت کرنی چاہیے ہم نے سنا ہے کہ جی کچھ رضا مندی ہوئی ہے بانی کی کہ وہ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کے آپس میں بیٹھے دوسروں کو کیوں بیچ میں ڈالتے ہیں دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئے اور ڈی جی ایس پی آر نے مشترکہ پریس کامپرنس کیا تھا تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم سیاست میں گسیٹ دے اور پاکستان کے سیاستدان کو آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے اور آپس میں مسائل کا حال نکالنا چاہیے چوبیس نومبر چوبیس نومبر کا جواب دے دیجئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہی جو نو مہی کا تھا مسئلہ وہی نظر آئے گا میں میں آرہا ہوں چوبیس نومبر پہ پاکستان کے سیاستدان ان کو نہ امریکہ سے کچھ ملنے والا ہے کیونکہ پاکستان کسی کا غلام ملک نہیں ہے ہمارا ایک تاریخ جمہوریت میں ڈکٹیٹروں کا بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان پر سب کچھ مان لیا اگر امریکہ ہمارے اس طرح مداخلت کر سکتے تھے تو شکیل اپریدی آج جیل میں نہیں ہوتا شہید زلپیقار علی بوٹو صاحب نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا چاہا امریکہ نے رکنا چاہا لیکن نہیں رک سکے اس طریقے سے نوہ شریف صاحب نے ایٹمی دماغ کرنا چاہا امریکہ نے رکنا چاہا نہیں رک سکے زرداری صاحب نے نو مہینے تک نیٹو کانوائی پہ پابندی لگائی گوادر پہ چائنہ کے ساتھ معاہدہ کیا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا یہ سارے ایسی معاہدات تھی جس پہ امریکہ ناراس تھی لیکن ہمارے ملک کے مفادمے تھی تو ہم نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے بھی ہمارے پاکستان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے وہاں پہ کوئی لابن کرے کسی سے خط لکھوائے یا کسی سے مضمون لکھوائے جو بھی کرے نہ سڑکوں پہ کچھ ملنے والا ہے اگر پاکستان کی سیاستدانوں کو کچھ ملے گا تو یا تو پاکستان کے عدالتوں سے ان کو ریلیپ ملے گا اور یا پارلیمنٹ کے اندر سے ان کو ریلیپ ملے گا ایک شکل میں ایک سیکنڈ جی میں بات کو مکمل کروں ایک شکل میں پی ٹی آئی کو یہ مل سکتا ہے جو یہ چاہتا ہے اور ان لوگوں کا خواہش بھی یہ ہی ہے کہ ہم یہ مقاصد حاصل کریں اور وہ مقاصد کیا ہے کہ یہ لاشی گرائے کم از کم ان لوگوں کا خواہش یہ ہے کہ اگر پاکستان چھ سو لاشی گر جائیں گی تو پھر کب کوئی اس پوزیشن میں ہم آ جائیں گے کہ ہم خان صاحب کو رہا کریں ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ حکومت کو گھر بیج دیں گے اور یہ کوشش ان لوگوں کا صرف چوبیس کے لیے نہیں ہے جب سے امران خان صاحب پہ عدم اعتماد ہوا ہے اور انہوں نے احتجاج کا کال دیا ہے تو ہر بار انہوں نے یہ کوشش کیا ہے کہ ہمیں کم از کم چار پانچ سو لاشی گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جیٹان صاحب لیکن حکومت نے ہر بار اس کوشش کو نہ کام دیا ہے آگے آگے جڈ صاحب کی طرف جاؤں گا وقت تھوڑا سا کم ہے میرے پاس آسف رازدہ بھائی آخری بات کی چوبیس کو کیا ہوگا چوبیس کو جو لیڈران ہے وہ اپنے گروں میں بیٹھ کے ٹویٹ کریں گے ورکر سڑکوں پہ ڈنڈے کائیں گے اور علی امین گنڈا پور صاحب پختنخواہ کے لوگوں کو انٹر کروا دیں گے پنجاب میں اور پھل پھر جا کے یا واپس بارہ صبح اکراس کر کے واپس آ جائیں گے یہ کال کس طرح فائنل کال کہلائے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قیادت اکٹھا کر سکے گی لوگوں کو جی پہلے تو میں ایسا جی میں نے دونوں بھائیوں کی بڑی تعمل سے بات سنی ہے امید ہے کہ مجھے بھی سنا جائے گا ولی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں میں میں ولی صاحب کی چھوڑی سی توجہ چاہوں گا یہ وہی شباز شریف ہے جس نے زرداری کو کسیٹنا تھا یہ وہی نواز شریف ہے جس نے اپنا ووڈ کو عزدوں کا نعرہ مارا تھا یہ وہی نواز شریف ہے جو پچاس روپے کے سام پر ملک سے بھاگا تھا یہ وہی نواز شریف ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد پھر ایک سازش کے بعد اس ملک میں چوتھی بار وزیراعظم بننے آیا تھا یہ امید ہے کہ یہ ساری باتیں بھولیں گے نہیں ان کا اپنا ماضی جو ہے وہ ایسا ہے کہ انہوں نے وہ نائن الیونز کے واقع کرنے والوں سے فنڈنگ لیوئی گئے جڑ ساب میں چوبیس والے بات کو فوکس کروں تھوڑا سا سوڑا سا سوجہ تھوڑا وقت محدود ہے مسئلے چاروں کے کم تو دو پوائنٹ اس پر بات کریں ان کی یاد تعانی کرا دوں ان کو کہ ان کے اپنے حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں اور آج بھی نواز شریف کے حالات ہیں آج بھی ان کو نظر آ رہے ہیں کہ بیٹی وزیراعظم ہے بائی وزیراعظم ہے اور وہ سڑکوں پر رول رہا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر یہ کہتا ہے نومبر کو انشاءاللہ تعالی پور امن احتجاج ہوگا ہم نکلیں گے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جس کو جیل میں جس کے کینڈیڈیٹس کو ظلم اور ستم کی چکی میں پیسا اس کے باوجود عوام نے ووٹ دے کر ریوان میں پچھایا میرا خیال ہے کہ اس لیڈر کے لیے اس کی عوام اس کا ورکر اس کے ایمینیز اس کے ایمپیز وہ سب کے سب اس بات پر ہیں کہ خان صاحب کے خلاف جو مقدمات میں جھوٹے ہیں بے بنیاد ہیں اور انشاءاللہ تعالی چوبیس نومبر کو ہم نکلیں گے پوری دنیا کے سامنے ہم پروٹیس کریں گے اور پروٹیس کر کے ہم خان کی رہائی کے لیے جو آواز کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے یہ ہمارا جمعوری حق ہے آخری جملہ چاہوں گا میں صرف اختیار والی صاحب آپ سے اس پہ میں کیا ہی کومنٹ کروں کہ لیکن چلے میں ان کو ایک نیوز دے ہی دیتا ہوں پھر یہ آپس میں جا کے اپنی پارٹی سے پوچھ بھی لیں صلاح مشورہ کر لیں امریکہ جو ہے وہ آپ کے لیڈر کو رکھنا نہیں چاہتا برطانیہ نے انکار کر دیا کہیں پہ یہ وانٹڈ ہے کہیں پہ جانے پہ لیگل ہی ہے مطلب یہ میدان بھی ادھری ہے اور جسے کہتے ہیں بھوڑا بھی ادھری ہے بس ٹھیک ہے میرے پاس پیگرام میں وقت یہی تک تھا جناب بہت بہت شکری اختیار والی صاحب نصار جڑ صاحب اخونزادہ چٹان صاحب میں چاہوں گا آپ لوگ اسے اجازت اللہ نکمان